اسلام علیکم ناظرین کشمیلہ یوں میں آپ سبی کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی میزبان شیخ سہر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر شوپیان چودری محمد یاسین نے آج ظلم میں مارکٹ مداخلت سکیم ایم آئی ایس کے تحت سیب کی کھڑی داری کے طریقے کار پر تبادلے خیال کرنے کے لیے متعلقہ افسران کا اجلاس طلب کیا معاشرے کا نوجوان قوم کی مجموعی خوشحالی کی سب سے اہم کڑی ہے نوجوانوں کی تعمیری مشغولیت اور ان کی توانائی کو نئے سرے سے خوشحالی اور خوشحالی کی طرف گمزان کرنے کے مقصد کے ساتھ ستائیس اکتوبر دوہزار بیس سے ایک راشترے رائفلز کے زیر احتمام بیرو آرمی کیمپ کے تحت والی بال ٹورنمنٹ کا انکار کیا گیا ٹورنمنٹ کا مقصد تکلیر کرنا تھا نوجوانوں کے ذہنوں میں کھیلوں کے جذبے اور پیشوارانا مقابلے کی فضاء کے علاوہ انہیں اپنی صلائحہتوں اور جوش کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ترکی کے ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی منیجمنٹ ایتھارٹی اے ایف اے ڈی نے بتایا کہ ترکی کے مغربی صوبے ازمیر میں آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بسٹ ہو گئی پیر کے روز کشمیر کے وسطی زلگاندربل میں واقع پولیس نے بی جے پی رہنما پر نیونر حملے کیس کرنے حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس سلسلے میں تین اسکریت پسندوں کو گرپتار کیا ہے ادھر سے کمس جی وی سی نے اس طرح کے مریضوں کے لیے اوپی دی مشاورت کی آن لائن بکنگ کی مٹھی شروع کر دی ہے رواز سال جمہور کشمیر میں اسکریت پسندی سے متعلق مختلف واقعات میں بی جے پی کارکنوں ایک بچہ اور ایک بلوگ ڈیولپمنٹ شیئرمن سمیت تین تیس شہری اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے امکان ہے کہ حضب المجاہدین تنظیم ایک ممبر پارلمنٹ زبیر احمدوانی کو جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان سے واپسی کے بعد اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے کو کشمیر کے لیے اپنا اگلا چیف آپریشنل کمانڈر مقرر کرے گی چارڈورہ بڑھگام کی ایک مقامی عدالت نے وستی بڑھگام کے نام تھل گاؤں میں اپنی بھیوی کو مبینہ طور پر خود کشی کرنے کے الزام میں ایک شخص کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی سری نگر لہش شہرہ سیدھے چوتھے روز بند رہی دراس کے زوجلہ پاس اور مینہ مرگ لاکھوں سمیت بالائی لاکھوں میں تازہ برباری کے بعد اتوار کے روز سری نگر لہش شہرہ ٹرافک کی نکلو حرکت کے لیے بند کر دی گئی تھی ادھر جمہور کشمیر بورڈ آف سکول ایجکیشن نے باروی جماعت کے طلبہ کے پہلے پرچے کو دوبارہ ترتیب کیا ہے جو دس نومبر کو مقرر کیا گیا تھا جوہور کشمیر بورڈ آف سکول ایجکیشن میں جوائنٹ سیکریٹری امتحان پروفیسر عزاز احمد حقق نے بتایا کہ باروی جماعت کے طلبہ کے پہلے پرچے کو دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے اور یہ بائیس نومبر کو اب ہوگا ایک دلچسپ پیش رخت وستی یونیورسٹی آف کشمیر میں ایم اے ان اسلامک سٹڈیز کورس کے اس سال کے داخلہ ٹیسٹ پروگرام کے ٹاپر شبہم یادو کے نام سے ایک گیر مسلم ہے یادو نے تریسٹھ احشاریہ پچیس پوائنٹس حاصل کیے ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کے چیف نے اتوار کے آخر کو کہا تھا کہ وہ کسی کے بعد خود سے الگ ہو گئے تھے جس کے کووڈ انیس میں تجربہ کیا گیا مذبت کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے زور دیا کہ ان کی کوئی علامت نہیں ہے جمہور کشمیر کے پرنسپل سیکریٹری روہت کنسل نے کہا ہے کہ سابقہ ریاست کے زمینی قوانین کے پرانے نظام کا مقصد دیہی اور ذرائی معیشت کی مداخلت کرنا تھا اور یہ رجعت پسند اور عوام دشمن تھا ادھر کوئیوانی کی سربراہی میں سیول سسائٹی فورم نے نئے ارازی قوانین کے نفاظ کے خلاف احتجاج کا احتمام کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس پروگرام کو انہاکام بنا دیا کیونکہ انہوں نے پی ڈی پی کے سابق رہنماء کوئیوانی سمیت چند رہنماؤں کو حراست میں لیا تلبات جو پیر کو بھاروی جماعت کے امتحانات میں شرکت کرنے والے ہیں انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ وہ اپنے امتحانی مراکز کو اپنے لاکھوں سے دور نہ رکھیں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ و کرونا وائرس و بائی امراض کے پھیلاؤں کو روکنے میں ناکام ہو کر چین نے اس کے ساتھ کیا کیا کبھی نہیں بھولے گا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی معیشت کو تباہ کیا ادھر ڈپٹی کمیشنر اندھناگ نے کہا کہ پہل گام کلب محکم سیاحت کی ملکیت ہے اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گا انہوں نے کہا کہ کچھ افراد سوشل میڈیا پر غلط معلومات شیئر کر رہے ہیں کہ پہل گام کلب کچھ نیجی شخص کو دیا جا رہا ہے جو بے بنیاد اور حکومت کلب کو اثرینہ و زندہ کرنے کے لیے پور عظم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاہوں کو راگب کیا جا سکے ڈپٹی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد نے پیر کو بانڈی پورا میں موڈل سکل ڈیولپمنٹ سینٹر پردھان منتری کوشل مرکز کا اقتدا کیا آج کی سرکھیں اقتدام پذیر دیجئے اپنی میزبان کو اجازت کل پھر سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ انگیبان